ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کا سکوارڈ اناؤنس ہوا تو سب نے اپنا حصہ ڈالا کہ بھائی ہم بھی تنقید کریں گے کہ یہ سکوارڈ کیسا سیلیکٹ کیا ہے کیونکہ سب کا ہی یہی کہنا ہے کہ بابا رازم نے اپنے فیوریٹ پلیئرز کو ہی سیلیکٹ کیا ہے اور پرفومنس کرنے والوں کو سیلیکٹ نہیں کیا بڑے بڑے لیجنڈز نے تنقید کی جس میں محمد عاصف نے بھی اپنا حصہ ڈالا انہوں نے تو حد ہی کر دی کیونکہ انہوں نے پوری ٹیم کو ہی غلط نہیں کہا بلکہ ایک ایک کھلاری کا نام لے کر ان کے خلاف باتیں کی ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی ٹیم میں اس وقت کوئی بھی مین فاسٹ بولر نہیں ہے جبکہ شاہین شاہ فریدی اور حارس روفیے دونوں ایوریج بولر ہیں اور میں ان سے اچھا کھیل سکتا ہوں اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس وقت بھی بابا رازم کو ایک میڈن اوور کروا سکتے ہیں کیونکہ بابا رازم میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بولر کو اچھے سے کھیل پائیں ان کا یہ کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر ایک توفان آ گیا جس میں محمد عاصف اور بابا رازم دونوں کے فینس آپس میں لڑ پڑے اور دونوں ہی بابا رازم کے جواب کا انتظار کرنے لگے لیکن آپ تو جانتے ہی ہیں کہ بابا رازم نے کبھی بھی کسی کو جواب نہیں دیا بلکہ اپنی پرفارمنس سے ہی سب کا مو بند کیا ہے اور شاید اس بار بھی وہ یہی ارادہ رکھتے ہیں اس لیے اس بات کا جواب ان کے والد آزم صدیقی نے اپنی ایک انسٹاگرام پوسٹ سے دیا انہوں نے کیا جواب دیا وہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور فیس بک پیج کو لائک کر دیں اس بات کا جواب بابا رازم کے والد نے ایک خوبصورت کہانی سے دیا انہوں نے کہا کہ جب بابا رازم انڈر سکسٹین ورلڈ کپ کھیل کر آیا تھا تو وہی پر ایک کلب ہوا کرتا تھا جہاں سے بابا رازم کھیلا کرتا تھا اور بابا رازم کا میچ ایک دوسرے کلب کے ساتھ تھا جنس کے مین بولر محمد عاصف تھے یعنی جو بات ہم آج سوچ رہے ہیں کہ محمد عاصف بابا رازم کو بولنگ کروائیں وہ پہلے کروا چکے ہیں وہ بابا رازم کے کیریئر کا آغاز تھا جبکہ محمد عاصف اپنے کم بیک کی تیاریاں کر رہے تھے اس لیے وہ یہ میچ کھیل رہے تھے بابا رازم نے ہمیشہ کی طرح اس میچ میں بھی ایک شاندار اینکس کھیلی اور چوراسی رن بنائے انہوں نے اتنی اچھی اینکس کو کھیلی ہی مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے محمد عاصف کو گیارہ چوکے بھی لگائے یعنی چوراسی رن میں سے چوالیس رن تو انہوں نے محمد عاصف کے خلاف ہی بنا دیئے لیکن محمد عاصف بھی اس کا بدلہ لے گئے اور انہوں نے بابا رازم کو چوراسی رن پر آؤٹ کر دیا بابا رازم جب بھی میچ کھیلنے جاتے تھے تو ان کے والد ہمیشہ ان کے ساتھ جاتے تھے اس بار بھی وہ ان کے ساتھ گئے تھے جب بابا رازم آؤٹ ہوئے تو وہ ایک پریشان سا چہرہ لے کر اپنے والد کے سامنے بیٹھ گئے جب انہوں نے ان سے وجہ پوچھی کہ بیٹا کیا ہوا تو بابا رازم نے کہا کہ عاصف بھائی نے مجھے بہت برا بھلا کہا ہے اس بات پر ان کے والد نے کہا کہ بیٹا کوئی بات نہیں آپ نے بھی تو محمد عاصف کو گیارہ چوکے لگائے ہیں اور آپ نے ان کے خلاف اتنے رنس بنا دیئے جبکہ ایک فاس بولر کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے خلاف اتنے زیادہ رنس بنے اس واقعے کہ کچھ عرصے بعد بابا رازم زیٹ ٹی بی ایل میں ٹرائل دینے کے لئے گئے ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا تھا انہوں نے ابھی پیڈ ہی پہنے تھے کہ وہاں پر محمد عاصف بھی آ گئے محمد عاصف کو دیکھ کر بابا رازم وہاں پر گئے اور ان کو سلام کیا محمد عاصف نے بابا رازم کو دیکھ کر یہ کہا کہ اوئے چھوٹو کدھر تو بابا رازم نے کہا کہ عاصف بھائی میں یہاں پر ٹرائل دینے آیا ہوں یہ بات سن کر محمد عاصف بابا رازم کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بینک انتظامیہ کی طرف لے گئے اور ان سے پوچھا کہ بھائی تم ان کا ٹرائل کیوں لے رہے ہو یہ تو ایک ورلڈ کلاس بیٹسمن بن سکتا ہے انہوں نے بینک انتظامیہ کو بتایا کہ اس نے مجھے ایک ہی میج میں گیارہ چوکے لگائے ہیں اور میری بولنگ کی دھجیاں اڑا دی ہیں یہ ایک بہت اچھا بیٹسمن ہے اگر آپ اس کو سیلیکٹ کر لوگے تو آپ کے لئے بہت فائدے مند ہوگا اس وقت محمد عاصف کا بہت بڑا نام تھا جس کی وجہ سے بینک انتظامیہ نے ان کی بات سنی اور بابا رازم کو سیلیکٹ کر لیا وہاں سے بابا رازم کی پہلی سیلری سولہ ہزار آٹھ سو تھی اور وہ ان کی پہلی سیلری تھی جس کے بعد سے اب وہ ایک بہت بڑا نام بن چکے ہیں اور بہت سارے پیسے کما رہے ہیں بابا رازم کے والد نے محمد عاصف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان سے کہا کہ آپ کی بروقت گواہی نے میرے بیٹے کا کیریئر بنا دیا اور آخر میں میڈن اوور والی بات کا جواب دیتے ہوئے بھی انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا آپ کی بہت عزت کرتا ہے اور وہ آپ کا اوور احترامن میڈن کھیل جائے گا بابا رازم کے والد کی یہ پوسٹ بہت وائرل ہو گئی ہے اور یہ واقعہ پہلے کسی کو بھی نہیں پتا تھا مگر اب ہر کسی کی زبان پر یہ واقعہ ہے اور اس کے بعد سے بابا رازم کے والد اور بابا رازم نے سب کے دل جیت لئے ہیں یہ تو تھی لفظی باتیں لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا بابا رازم اپنے بیٹ سے بھی اپنے مخالفوں کو جواب دے سکتے ہیں یا پھر نہیں کیونکہ ورلڈ کپ سر پر ہے اور ایک اسی ٹیم کے ساتھ بابا رازم ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں جن پر بار بار تنقید کی جا رہی ہے اگر اسی ٹیم کے ساتھ بابا رازم ورلڈ کپ جیتتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا نام ہو جائے گا اور ان کے مخالفوں کے لئے ایک بہت بڑا جواب ہو جائے گا اور شاید ہی کوئی مستقبل میں ان پر تنقید کرنے کی بات بھی کرے اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے زیڈی سپورٹ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے اور فیس بک پیج کو بھی لائک کرنے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ